موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے دوستوں کے لئے سے آج علمدللہ حضرواد کی طرف روانگی ہے بزنس ٹریپ کے وئے سے تو راستے میں کچھ جو کاروباری مسائل ہیں اس پر ڈسکیشن رہے گی جیوٹی سٹرکچر باقی چیزیں تو انشاءاللہ گفشم چلتی رہے گی یہ اشارہ فیصل کا روٹ لیا ہے اور لیاری ایکسپریسے سے ہوتے ہوئے تو انشاءاللہ ایزروات کی طرف تقریباً اس وقت پہلے پہلے دس بچ چکے ایرے بچ تقریب دو سب دو گھنٹے کا راستہ ہے اور چاہاں دو گھنٹے کا راستہ ہے چاہاں کوئی سکتے ہیں چاہاں درود چاہاں د cafe چاہاں دھریں چاہاں دو گھنٹے کا موسیقا 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 موٹر بھی کی طرف موٹر بھی تھے انشاءاللہ موٹر بھی ہیں مائن پھر انشاءاللہ تھرو ہیدراباد زندگی بخیر رہے ہیں توٹ ایکس دے رہے ہوں موٹر بھی ہیدراباد زندگی بخیر رہے ہیں موٹر بھی ہیں موٹر بھی ہیں موٹر بھی ہیدراباد زندگی بخیر رہے ہیں موٹر بھی ہیدراباد زندگی بخیر رہے ہیں اور جس سے پچھو جانے پھر لوگتھ گار سے موٹر بھی ہیں جس جگہ میں کام رہتا ہوں خیر کے بات کر رہا ہوں پہلے جب چیزیں امپورٹڈ ہوتی تھی تو اس وقت تقریباً ساری چیزیں امپورٹڈ ہوتی تھی پھر کسی زمانے میں جب لوکل انڈسٹریز لگتی تھی تو ڈیلیشن پروگرام کے تحت ان کو سہولت دی جاتی تھی تقریباً ماچ ایک سال کے لیے کافی چیزوں پہ یہ تو ٹیکس فری ہوتی تھی یا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا جیسا پانچ پرسن سات پرسن جبکہ فریش برس پہ وہ ٹیکس ہوتا تھا پہتے سے چالیس پرسن اب اس کا پوزشن یہ ہے کہ جب ہم مشین بناتے ہیں اس میں دانہ پروڈٹ استعمال ہوتا ہے کہ آپ دانہ کلاسٹک دانہ جو ہوتا ہے وہ پیٹرولیوم بائی پروڈٹ ہے یہ پیٹرولیوم بی پروڈٹ ہے ان سے یہ دانہ بناتا ہے یہ ورجن بھی بناتا ہے اس کے بعد وہ ری سائکل ہوں کے مطلی جگہ بناتا دی ہے ہمارے تو پیور مٹیریل سے ہی چھوٹے اپلائن سے تاکی بلینڈر اور موشن مشین سے ہی بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ پر کسی مولک بیماری کا خطرہ ہوتا ہے اگر ہی سائکل کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ تو ہے کہ جو اپورٹڈ مٹیریل ہماری مجبوری ہے اپورٹ کرنے کے لیے وہیں جیسے پاوہ موٹرز ہوتی ہیں ہمشن کچین میں جو سپرینڈر میں استعمال ہوتی ہیں اور بزاعت سے خود دانہ ہیں ٹائمار ہیں اب ان پہ اگر کوئی کمرشل اپورٹ کر رہا ہے اس پہ جو ریگلوریٹری ڈیوٹی ہے ریگلوریٹری ڈیوٹی بنیادی طور پہ مطارب کرائی گئی تھی لوکل انڈسری کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد یہ پھر سپتے لگ گئی اب پوزیشن یہ ہے کہ ریگلوریٹری ڈیوٹی اگر آپ کمرشل اپورٹ کرتے ہیں اس پہ مثال ہے کہ بیس پرسٹ ہے لوکل پہ وہ دس پرسٹ ہے اچھا ہوتا ہی ہے کہ جب دس پرسٹ لگتا ہے کہ آج ہی بہت رہا ہے آدھا تو کر دیا آدھا ٹوٹل کاؤسٹے تو نہیں ہو رہا وہ صرف اس پرڈکٹ پہ ہوگا دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ جب آپ وہ پرڈکٹ خریش گھر سے مگاتے ہیں جیسے باشی پشین بنی بھی آیا ہے بہار سے تو اس کی جو ایک پیکنگ کپیسٹی ہوتی ہے یا وہ اس کی کنٹینر میں جو بھرا جاتا ہے تو جتی گنجائش اس میں ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ فریڈ پر بیس کم پڑتا ہے تو ہم وہ مگاتے ہیں کھلی شکل میں جیسے موٹرے موٹرے پیلٹس میں ٹائٹ ہوکے باکسز میں پر وہ آنکھ ہی ہیں ہمیں فریڈ بھی مہنکہ بکتا ہے ہمارا اور فریڈ بھی مہنکہ بکتا ہے ہمارا اور فریڈ پرس کا مطلب میری پوشنگ مشین بنائی بھی اگر ایک مثال ہے کہ دس ہزار کی ہے وہ امپورٹڈ وہ گیارہ ہزار سے زیادہ کی نہیں ہے جبکہ ہمارے ملازمین بھی ہیں ساری چیزیں بھی ہیں اگر وہی چیز میں صرف امپورٹ کروں سرنجھ بھڑ میں تو مجھے تین آدمیوں کی ضرورت ہے جیٹیویں سیل کر کے آ جائیں گدا پہ گدا پہ گدا کی بھڑک لیکن اگر میں یہاں لوکل ہی بناتا ہوں تو اس میں جتنے افراد بھی اس منفیکشنگ یونٹ کیلئے ذرکار ہوتے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو روزدار بھی ملتا ہے لیکن وہ روزدار کی تنخائیں بھی ہوتی ہیں تنخائیں بھی کانس میں ایٹ کرتے ہیں تو ہمارا اور اپورٹ اس کا کمپورٹیشن کر ہی نہیں سکتے کسی طرح نہیں کر سکتے گورنمنٹ سرے سے اپورٹ بینڈ بھی کر دے تب بھی ہمارے لئے وفیدے میں لیوں گی جب تک یہ لوکل انڈسٹری کو صحیح مانے میں پروڈیکشن نہیں دیں گے عام آدمی صارف پریشان ہے آپ لوگ کہیں گے جیے تو چلیں اپورٹ کے آپ لیکچیری گوٹس کی بات کر رہے ہیں تو باقی معاملات بھی جو لیکچیری گوٹس میں نہیں آتا ہے یہ نیتسٹریز منگی ہے اب وہ نہیں ہے کہ پہلے مٹکے میں پانی بھر لیا پی لیا اب تو گاؤ کوٹوں میں بھی لوگ ریفریجیریٹر خریدتے ہیں تو ریفریجیریٹر میں بھی موسٹی امپورڈڈ مٹیریل ہی استعمال ہوتا ہے صرف لیور لوکل ہوتی ہے وہ آپ راو مٹیریل کی شکل میں اپورٹ کرتے ہیں پھر اس کو اپورنز بھٹ کی شکل اس کو شیپ دیتے ہیں مارکٹ میں آپ دیتے ہیں سیل کرنے کے لئے تو اس طرف کافی پریزنٹیشنز جو نمائندہ ادارے ہیں ہمارے چیمبر کی طرف سے اور ہماری اسسوسیشنز ہیں الیکٹرونکس کی ان کی طرف سے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں صدر پاکستان سے لے کے شبہ زیدی حفیش شیخ ان کی بھی یقیناً کوئی لوگوں کے مسائل ہوں گے کوئی مجبوری ہوں گی کہ آئیم ایس سے کیا تہہ ہے لیکن آئیم ایس سے اگر یہ تہہ ہے کہ ہمارا بھر خراب ہو جاتا ہے ایسے ایم ایس کے بعد جانا نہیں چاہیے تھا اور ایم ایس سے یہ تہہ ہے کہ آج ہی قرضے واپس کرنے اس لئے مزید قرضے دو اور گل چلے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس پر شرائط جو ہیں اس کو دیکھیں بیٹھ کے مجھے نہیں پتا شرائط کہیں لیکن جب تک ہم مقامی سنت کو پروڈیکشن نہیں دیں گے مقامی سنت کو ہم آگے گروم نہیں کریں گے یا روزدار کے مقافے پیدا ہوں گے اور مقامی سنت کو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ درپیش یہی ڈیوٹی سٹرکچر اور اب تو اللہ کا شکر ہے چلے ڈولر اسٹیبل ہے لیکن ادر وائز بھی انسٹیبلیٹی آف آور کرنسی تو یہ فیکٹرز آکے نا اور سب سے بڑا جو فیکٹرز آجاتا ہے وہ سیاسی عدم استقام ہوتا ہی ہے کہ پاکستانی قوم اتنی سیاست زدہ ہو گئی ہے مسلمین سیاست زدہ سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے جگہ سیاسی لوگ رکھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں دن میں اللہ رسول کا ڈسکیشن کم ہوتا ہے بلکہ ہوتا نہیں ہے نماز پڑھ لی وہاں دعا مانگ لی دعا میں بھی دعا پہلے یہ مانگ لی یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے دے وہاں دعا یہ پہلے نہیں ہوتی یا اللہ میرے لیے قبر کا معاملہ آسان کر دے یا اللہ میرے لیے آخرت آسان کر دے وہاں بھی پہلے وہی ہوتی ہے چلیں اللہ نے اجات دیے جتا ہم آن کے کم ہے لیکن باقی معاملات بھی ہمیں دیکھنے چاہیے سیاستی عدم استقام اگر اسی طرح رہا اور یہ جو میڈیا کا حال ہے کہ یہ جالی خبریں چلانا ساری چیزیں کرنا تو کہاں تھا اس کو ہم کاؤنٹر کریں گے کتنا کاؤنٹر کریں گے عدلیہ نے جو حال کیا ہوا ہے وہ ہمیں اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا اور جو ادارے اس وقت انوالو ہیں ملکوں چلانے میں مشمول پارلیمنٹ آپ سمجھ لیں عمران افان صرف حکومت جلال رہا پارلیمنٹ ہی ہے نا اب وہ دو تہائی اکثریت میں چھوڑو سازہ اکثریت میں بھی نہیں ہیں اس کو اتحادیوں کا سارا لینا پڑتا ہے پھر جونیشری اس کے ہر فیصلے کو کیے ہوئے کو پیشے کر دیتی ہے یہ مجبوریاں جب تک ختم نہیں ہوں گی تو ہمارے معاشی آلات کیسے بہتر ہوں گے دیلیٹلی تو نہیں کہتا لیکن دیلیٹلی امریکہ میں بھی جو ان کے معاملات ہوتے ہیں اس میں فوج کی اتوالبنٹ ہوتی ہے خدر ٹرمپ بغیر پینٹاکون یا بغیر سیئے کی صفر ہے تو ہمارے ابھی یہی آل ہے دنیا کی جتنی بڑی طاقت ہے اور فوج کا اتوالب ہونا معاملات کو پالکسی بنانے میں بہت ضروری ہے لیکن کچھ نہ کچھ کوتائی ہے تو ہماری اپنی بھی ہے نا ہمارے جو مدرہ ہیں جانٹ کہاں ڈیلیور کروانے کہاں آن سے ہمارے کے رابطے ہیں ہمارے سے رابطہ نہیں کریں گے تو کیسے یہ کاری چلے گی مارے بنیادی موضوع ہوئی پھر آجاتا ہے کہ معاشی حدوستے کام کو نہیں دیکھے کہ جیسے ابھی یہ گیو کا ماملہ آیا ہے اب چینی کا سر پر اکڑا ہے تو مافیا کا تو ہمیں پتا تھا مافیا کا حکومت مانے کے بعد حضا بتا ہو گیا جب زیادہ بتا ہو گیا تو اس کو توڑ کیا ہو رہا ہے مافیا تو کرتے رہے تو اس طریقے سے عمران خان آشتہ آشتہ پاپولیورٹی کے لیول اس کا نیچے جاتا جا رہا ہے اور عام آدمی دیکھیں اگتب کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا پیٹ پہلے میرا گھر پہلے تو اس طرح وقت توجہ دینی نہیں پڑی ہمیں بندی نہیں گئی بہت سارے مسائل پیدا ہوں کے اور فیکٹریز کے طرف دیکھیں فیکٹریز ایک لائیں پرائس کرتا ہوں کمیٹیز کو بابتائیتی سے آپ اس کو استعمال کریں ان پر سزائیں رکھیں پرائس کنٹرول کمیٹی کی جو مبران ہو ان کے لیے بھی سزا وجہدہ کبھی نظام بنائیے پولیس ریفارنس آپ لائیے پولیس ریفارنس صرف تختی کرنے سے نہیں ہوگی ایک پولیس والے کو اگر لاکھ روائے مہینہ نشوات دینی کی عادت پڑھ چکی ہے اس کا غرچہ نویہ آزار پر مہینہ بن چکا ہے یا تو اس پولیس والے کو چلتا کیجئے یا قومی خزانے میں اتنے پیسے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کی تنخواہ بڑھائی ہے بیٹھ کے تو اسی طرح باقی دیگر ادارے ہیں ان کے طرف نہیں دیکھیں گے پہلے کسی زمانے میں ایو خان کے دور میں بعد میں ہٹو کے دور میں زیاولہ کے دور میں گئی ہوتی تھی تو وہ تنخواہ دا تختے کے لیے دس فیصد ان نے یوٹلیٹی آلاؤنس لازمی کر دیا تھا ہر فیکٹری پر اور لیبر والے جو لیبر دیپارٹمنٹ والے ہیں وہ باقیدہ جا کے ان کے خاتے چیک کرتے تھے کہ دس فیصد آپ یوٹلیٹی آلاؤنس دے کہ دس فیصد کے ساتھ سے اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کو بیلنس کاؤنٹ کر سکے تو یہاں اگر ہم نظام کی طرف نہیں جائیں گے حقوقت اگر سمجھتی ہے کہ یہ حضرہ یہ لوگ نہیں کر رہے کسی دور میں ہمارا باہد اب تک ایک کیس ہے اپنی سو اکتر کا کہ بھٹو صاحب پہلے سیلیل مارشل ایڈمیسٹریٹر لگے تھے اگر فوج واقعہ تن عمران صاحب صاحب کے ساتھ ہے تو عمران صاحب کو چاہیے کہ سیلیل مارشل ایڈمیسٹریٹر لگائیں وہ کچھ مارشل ایڈمیسٹریٹر بنیں اسیملیہ ڈیزولف کریں کوٹ کے فلال جو آئینی معاملات ہیں ان کو سکمنٹ کریں آئین موطل کریں اور سیلیل مارشل ایڈمیسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے حکم جاری کریں آپ نے اپنے اپنے انپلیمنٹ کریں دو ساتھ تک لگایا اس کے بعد نیا الیکشن کرائیں اور فیر الیکشنوں کو یہ نئی کریں گے تو یہ کس طریقے سے سلسل سے کسی تک کے اگرام چلتے رہے گی لوگ چلتے رہیں گے ادارے چلتے رہے گے آپ فیکٹیوں کی طرف دیکھیں آپ اداروں کی طرف دیکھیں آپ جو ایپورٹ کی چیزیں لیکشری آئیٹم بہت سے کہ آپ نے ان کو بینٹ کر دیں تو ٹوپیسٹ لگا منگ پر بتا ہے تو ٹوپیسٹ انپورٹ سرے سے نہ ہو رہے دیں اس کو بینٹ کریں لیکن یہ بھی تو دیکھیں جو منگ پر ٹوپیسٹ ہو رہا ہے اس کی کالیڈی کا ہے کالیڈی انسیکشن کے ہمارے کوئی نظامی نہیں ہے اس کو چیک نہیں کرتے ہیں ہمارے دوائیاں دو نمبر بنتی ہیں ہمارے کھانوں میں کتے گلا دی جاتے ہیں تو بام سازی کیجئے بام بڑھائی ہے بیٹھ کے اکھٹا کیجئے نہیں ہوگا تو یقین جانی ہے یہ شام یمر بنتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ میرے بھائی بہت تھوڑی سی دے لگتی ہیں روز سب سے بڑی طاقت توا کرتا تھا امریکہ کے بعد بلکہ جو بحری طاقت تھی اور روسکی امریکہ سے زیادہ تھا اس کو امریکہ نے کہاں سے توڑا اندر سے توڑا تھا اور استعمال کون ہوا اوان جہاد کے اس میں پاکستان استعمال ہوا پاکستان پر بھی فائدہ تھا بھی تو وہ بڑی چیتان تھا کون کے لئے تھا لیکن امریکہ کے لئے تھا فائدہ تھا کون کو باد میں احساس ہو تو اس کو ملن بیٹر دیکھیں تنگ ٹینک بنایا ہے چیز جسٹس صاحب اپنیشن اگر اچھی اپنا کرنا چاہتے ہیں تاریخ میں نام بکھانا چاہتے ہیں تو تنگ ٹینک بنایا ہے اس میں آرمی ٹیپ ہوں اس میں چینل جوئنٹ ٹیپ اور اسٹاف ہوں اس میں پرائی مستر ہوں اس میں صدر ہوں اس میں چیز جسٹس ہوں چاروں ہائی کورس کے جیجز ہوں اٹھا ٹینک ٹینک بلے اور مل کو ایک کسی راہ پر ڈالیں اگر راہ پر نہیں ڈالیں گے تو ٹکر مارتے مارتے مل کہاں پہنچ جائے گا ہم کہاں پہنچ جائیں گے تو بارال یہی ایک سفر کے دوران سرسرہ تھا آپ سے ایک سوچا بات کی جائے بہت شکریہ اللہ حافظ جلالہ